اب یہاں پر ہمیں گوھر کرنا ہوگا کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے اگرچہ ہم آیت البر کے آخیر میں پڑھ چکے ہیں وہاں پر وہ ایک حیولہ ایک شخصیت ایک کردار وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے متقی کون ہوتا ہے لیکن یہ موقع مناسب ہے کہ یہ لفظی معنی اس کے کیا ہے عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے اور چونکہ اکثر اور بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا اور قرآن میں بار بار آتا ہے اتقو اللہ اتقو اللہ اتقو اللہ تو عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ قرآن زیادہ اللہ کے خوف پر زور دیتا ہے جبکہ مسیح نے اور جو بائبل ہے وہ اللہ کی محبت پر زور دیتی اعتراض کر دے کہ انہیں موقع مل گیا خوف کا لحظ قرآن کا خود عربی زبان کا لحظ ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے فَلَا تَخَافُونَ وَا خَافُونِي تم ان سے نہ ڈرو اپنے دشمنوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو خوف کا لحظ بھی ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے قیامت کا دن حشر کا دن تو خوف کا لحظ قرآن میں ہے عربی زبان کا لحظ ہے تقوی کے معنی خوف نہیں ہے تقوی کے لفظی معنی بچنا دیکھئے وقا یقی وقایتن اسے کہتے ہیں سلاسی مجرد اس میں معنی ہے وقا یقی وقایتن کے کسی کو بچانا اور آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکیں گے کہ جو ہماری دعا ہے جو سورہ بقرہ میں حج کی دعاؤں کے زمن میں اہم ترین دعا کی حیثیت سے مذکور ہے لَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَمَتَهُمْ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَهُمْ وَقِنَا عزَابَ الْنَّارِ وَقِنَا عزَابَ الْنَّارِ اے اللہ میں بچا آگ کے عذاب سے تو وقا یقی وقایتن کے معنی ہے کسی کو بچانا باب افتحال میں یہ بنا افتقا اور واؤ اور تا یہ جڑ گئے اتقا 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 ماری خود بچنا بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی ناراض کی سے ایک بچنا آؤٹ اف لم ہوتا ہے آؤٹ اف ریورنس آؤٹ اف ریسپیکٹ ایک سلیم الفطرت بیٹا چاہے گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میرے والد کو اس سے دکھ پہنچے یہ بھی بچنا ہے ظاہر بات ہے کہ والد کا خوف نہیں ہے اسے یہ اس کی رویش آؤٹ اف لف ہے جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا اس کے زمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے قرآن کے قُل انکانا آباؤکم وابناؤکم وإخوانوکم وازواجکم وعشیرتکم وانوال اقترفت موہا وطجارت انتخشونک سادہا ومساکن ترداؤنہا احبہ الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آتی اللہ بعمری واللہ لا یحنی القوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہہ لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج مرد کے لئے بیوی بیوی کے لئے شہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنق سے جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا سرد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں بہت سجایا ہے بہت امدہ فرنش کیا ہے اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے اگر یہ آج چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی رام جہاد سے فترم بسو جاؤ بیٹھے رہو نفع ہو جاؤ منتظر رہو حتیٰ یاتی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یہوی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا استوار کیا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤں اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پابال کر دوں پھوک پھوک کر قدم رکھنا نو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا اس روش کا نام تقوی ہے دنیا کا تقوی یہ ہے آخرت کا تقوی یہ ہے آگ سے بچ جانا نتیجہ ہے بچو اس آگ سے جس کا ایندن بنیں گے انسان اور پتھر اہلِ من بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے تو دنیا کا تقوی اور آخرت کا تقوی یہ ہے تقوی کے لفظی معنی بلکہ اس میں میں اضافہ کروں کچھ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجلس شورا میں یہ بحث چل لکلی تقوی کسے کہتے ہیں how to define تقوی سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انساری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اک روہم عبی بن قعب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا عبی بن قعب ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں حضرت عمر نے خاص طور پر کہا عبی آپ نے کچھ نکاح فرمائے اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھئے اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں کوئی پکڈنڈی نہیں ہے بڑی اونچی اونچی گھاس ہے اور قدم قدم پر خاردار جو ہیں جھاڑیاں ہیں تو آپ کیسے گزریں گے جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں فونک فونک کر قدم رکھنا دیکھ رو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی سامپ جو ہے وہ کنڈلی بارے بیٹھا ہو تمہارا پاؤں سامپ پر جا پڑے یا کسی اور موزی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہے وہ کسی جھاڑی کے کارٹوں میں اُلچ جائیں بچ بچ کر نکلنا یہ تقویٰ ہے یہ زندگی ایک سفر ہے ہماری منزل آخرت ہے جیسے حضور نے فرمایا اِنَّمَدْ دُنِيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے تمہارے لیے بڑھتنے کا سامان ہے لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے یہ تمہارا گھر نہیں ہے تو یہ ہے تقویٰ اور تقویٰ کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مرد کے ساتھ آئی ہے اتنی شد و مرد کے ساتھ آئی ہے ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ سورة النساء کی پہلی آیت ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا ہو اے لوگو اے بنی آدم اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد نے مردوں اور عورتوں کے زمین میں پھیلا دیا یہ چھ ساڑھے چھ سو کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہیں یہ سب کون ہیں آدم اور ہوا کی نسل سے ہیں پھر اسی آیت میں دوبارہ وَتَّقُ اللَّهُ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَلْأَرْحَامُ تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے تم میں جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لئے بھائی یہ کام بہت ضروری ہے ضروری ہے اللہ کے لئے ہی جلدہ جلدہ اس کام کو کر دو واسطہ اللہ کا یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو تھا اے ایمان والوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو کل کے لئے کیا بھیج رہے ہو آگے تمہارے عمال جو جا رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ عمال میں وہ عمال کون سے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو جان لو وہ تمہارے عمال سے باخبر ہے بے خبر نہیں تاہم یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک قرآن مجید میں تقویٰ کی تعقید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے کیسا کہ منہ نے ارس کی ہے صحابہ گھبرا گئے حضور اللہ کے تقویٰ کا حق کون ادا کر سکتا پھر جب سورہ تغابل کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی وہاں فرمایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد اختیار میں ہے امکانی حد تک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو پھر جان میں جان آئی آدمی اپنے مقدور بھر اپنی حمد کے مطابق تو کام کر سکتا ہے لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے وہ مکن ہے